موسیقی موسیقی بولیں سلام کنہ حظیم موسیقی 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 کیا سارا اور اب آپ کی کیسی طبیعت ہے بس اللہ کے فضل و قرم سے جبارہ بہتر ہو گئے لیکن میرا کیونکہ ٹوئنٹی ون ڈیز تک رہا تھا تو اس میں جتنے بھی سمٹمز تھے سارے میں نے ایکسپلینس کیے بریتنگ کا ایشو تھا سردر بخار پھر اس کے بعد پیڈ ڈیسٹرپ تھا تو اصل جو تیز ہوتی ہے وہ بریتنگ ہوتی ہے آپسیجن لیول آپ کا کنٹرول رو تو ٹھیک ہے اور پھر دوسرا یہ کہ ظاہر ہے آپ بند کمرے میں ہوتے ہیں اسی کمرے میں آپ کو وان بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا فیزیکلی بھی تھوڑا ایکٹیو رہیں لیکن بہرحال بڑا اچھا سا ٹائم گزرا اور اس ٹائم میں میں نے بہت سارا مطالعہ کیا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا بولو جو کہتے ہیں نا کہ کرولا ورولا کچھ نہیں ہے اے ہو کے چلا جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان لوگ کے لئے یہ مثالیں ہیں کہ آپ تکلیف تو ایک طرح بھول جائیں سب سے بڑی تو عذیت یہ ہے ذہنی کہ آپ کو بیس دن ہو اکیس دن ہو پندرہ دن ہو آپ کو اکیلے ایک کمرے میں رہنا ہے سیلس آئس ریلیشن شیخ گفتر جمانی صاحبہ آپ اپوزیشن ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم اپوزیشن کو ٹائم بھی دوں اور اپوزیشن سے سٹارٹ بھی کروں پہلے طرح اگر آپ کی اجازت ہو تو کراچی پہ بات کر لیں آپ کا پروگرام ہے آپ نے بلایا ہے جیسی آپ کی مرسی کراچی پہ بات کریں کرونا پہ بات کریں فیڈل گورنمنٹ پہ بات کریں ہم حاضر ہیں آپ نے بلایا ہم چلے آئے آپ نے بلایا ہم چلے آئے آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں آپ پھر سن گورنمنٹ پہ بات کریں یہ آپ مذکر گئی کیا آپ کے علم ہے کہ آج کراچی مثال نہیں دی جاتی حقیقت تک ڈوب گیا کیا آپ کے علم ہے بارش کے پانی سے کیونکہ بارش زیادہ ہوئی تھی جی بالکل میں نے بھی سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے کراچی میں کہ رستوں پہ روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا تھا کیوں ہے جب اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی کوتائیاں ہیں جو پچھلے ادوار سے چلتی بھی آ رہی ہیں کس کی کوتائیاں ہیں دیکھیں کوتائیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں میں کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ جو بھائی ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں تو موجود نہیں ہے لیکن کبھی وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور سٹی گورنمنٹ بھی ان کے پاس رہی ہے ہمیشہ تو کوتائیاں سبکی ہیں لیکن بارشیں صرف کراچی میں نہیں ہوئی ہیں بارشیں جو ہیں وہ اوورال سندھ میں ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی شہر میں اتنا بڑا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے ظاہر ہے پانی جب بارش کے تھرو پانی آتا ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ حسہ پہلے انہی گٹروں میں سے میرا بھائی تو ہس لے ہس لے مجھے کوئی سپیترات نہیں ہے ہسنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اور ہسنے سے سہت بہتر ہوتی ہے ویسے ہی کرونا چل رہا ہے آج کل ہر بندہ دپریشن کا شکار ہے تو ہسنے سے خود کا خون بھی بڑھے گا دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا سا مجھے آپ یہ ترہاں کہنا کہ آپ ہسنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں میں ہسنے کا سامان مہیا نہیں کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ہی کوتائیوں پہ اگر کوئی ہس رہا ہے اپنی ہی کیوئی کوتائیوں پہ کوئی ہس رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کا کیا ذرا ان کے سامنے آ رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے نا میں تو کیونکہ یہاں پر مستہ ہے کہ ہم پروگرام کر لیتے ہیں ذمہ داروں کو تائیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں ذمہ داری کو لینے کو تیار ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا بھول گئی تھی اس سے پہلے کہ میں دیگر فینلز کی طرح کے الیکٹرک کی مہربانی اس کو تمہیں سلام کرنا بھول ہی گئی کیونکہ ایک طرح جو بارش کے پانی نے کراچیہ والوں کا جینا حرام کیا وہ ہے دوسری طرح اس پہ جو زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام ہے وہ کے الیکٹرک کرتی ہے کے الیکٹرک آج کا موضوع نہیں ہے میں نے اسلاموہ بیٹھ کے بھی بتا نہیں کتنے پروگرامز کے پورا میڈیا چیخ رہا ہے سوشل میڈیا چیخ رہا ہے لیکن کسی کے کانوں پہ کوئی جون نہیں رینگ رہی اور بڑے دھڑلے سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسی بارش ہوتی ہے پہلے سی جو حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے کیا ہوگا وہ نومن تیل ہوگا نرادہ ناشے کی آفتاب صدیقی صاحب کراچیہ ڈوب گیا آج میں نے آپ کی جو تقریر تھی ماشاءاللہ سے فلور آف دا ہاؤس وہ بھی میں نے سن لی اچھی تھی ذمہ دار کون ہے کیا کرے کیا سوال کیا کروں ہے آپ سے جو صورتحال ہے ناریہ دیکھیں لاس تیار جو بارش ہوئی اس میں جو فلسفہ آیا جو تھیوری آئی وہ یہ تھی کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے لاس تیار جو بارش ہوئی جو ایوری بارش ہوئی 163 ایم ایم ہوئی اس سال جو کل بارش ہوئی ہے سوائے دو علاقوں کے گلستان جور گلشن عدید باقی جواب پہ ایوری بارش 28 میلی میٹر ہوئی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں کراچی کیوں دوب کیا میں کراچی میں پیدا ہوا جہیں بلا بڑا میں پچھلے 60-61 سال سے میں کراچی کو دیکھتا چلا آ رہا ہوں اتنی تکلیم دے صورتحال کراچی میں کبھی بھی نہیں جو ابھی بات ہو رہی تھی وہ حضرین کی بات سے اس لیے تھی کہ انتی بات پر مجھے آتی آ رہی تھی یہ تو رہنے کا مقام ہے شرم کا مقام ہے کہ کراچی کو دوبو دیا گیا اور کراچی کو ایساں جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم جانے میں کوئی چیز ہو رہی ہے یہ ڈیکلیئر ہے کہ بڑے عرصے سے کراچی کے نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے اور جو پڑے نالے ہیں جس میں بلتر نالا دوسر نالے ہیں اگر ان کے صفائیاں نہیں ہوں گی یا چھوٹے نالوں کی یہ پانی آگے نکلے گا نہیں ماں سوائے اس کے پھر لاسٹ ہیر علی زہدی صاحب نے لیٹس کلین کراچی کی ایک کیمپین کل کی آپ ساتھ صدیقی صاحب مکلے سال علی زہدی صاحب نے کلین کراچی لیٹس کلین کراچی ایک کیمپین انہوں نے رن کی ابھی آپ پر مارے تھے کہ اس میں تقریباً جو پرائیوٹ سیکٹر سے نو کروڑ اسی لاکھ روپے کا کرچہ آیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اس خرچے میں فیڈرل گرمنمنٹ نے کتنا کونٹریبیوٹ کیا اور علی زہدی صاحب کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ جی آپ کیونکہ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو بوٹ دیئے تو پھر آپ جائیں ان کی خدمت کریں فیڈرل نے حصہ کتنا ڈالا تھا اس میں اچھا یہ ساتھ پرائیوٹ سیکٹر کے ثروہ نو گورڈ اچھا لاغ 45 دیئرز میں ہم نے خرچ کیے اور یہ خرچ ہوئے ہیں ایف ڈبلیو کے ثروہ اور اس کا بات ہے ریکارڈ ہے پیٹر گورمنٹ میں اس میں نہیں کیا میں یہ کیری اس میں وفاق نے حصہ کتنا ڈالا تھا نہیں اس طفائل نہیں میں نے آپ کو بتایا نا وفاق کے لاغ سے کوئی کونٹیبیشن نہیں تھا ہم نے پرائیوی سیٹ پیکن پروک کیا اور نو کوڑ اتی لاکھ میں کراچی کے نانے ساہ ہو گئے وہاں پہ فلڈنگ نہیں ہوئی لاغ سیئر اور جو آج سورت آل 28 امیم کے بعد وہ سورت آل ناث سیئر نئی تھی دیکھیں آج بھی کئی سپیچیز ہوئی ہیں کراچی کے امی ایز کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کی بات کراچی سن کا حصہ ہے ہم کراچی اور سن کی بات کریں گے کراچی اور سن پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو یہ بھی ہم سے کہا گیا پھر ہم نے بھی یہ request کی تو پیول پارچی کے تین امی امی اے چھے کہ میں صرف اور سن گرمنٹ کو مدر ازام کمز 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 کمین نہیں کھراتی میں آپ کے بات واپس آتی لیکن کمز 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 کھراتی ہوں مگر پر سن گرمنٹ کو نہیں کھراتی آہ سن 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 کھراتی کراچی کو دوبنے لے اور سن دوبنے سے بات کراچی کراچی میر کا کتنا رول ہے کراچی کو دوبونے میں اور کراچی کو دوبونے سے بتانے میں دیکھیں میں بات آپ دوبارہ بتا دوں میرا خیال ہے کہ میں اور آپ پہلی بار یہ کراچی بار سن دوبونے پر 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 کر رہے اور یہ گزش کا تقریبا آٹھ نو سال سے صورتحال تقریبا ایسے ہی ہے لیکن میں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری کسی پر ڈال دینا یہ تو بہت آسان ہے لیکن یہ بات کا جواب کون دے گا کہ وارڈ بنگ سے پیسے کراچی کے لیش ہوئے سنگارمنٹ کش ہوئے اس بات کا جواب کیوں دے گا کہ سولیڈ ویس منجمنٹ آپ نے رکھی بھی کیوں ہیں آپ چھوڑ دیں میر جوبر سارہ عزام رکھیں آپ نے وارڈ جو نقصان میں جس پانی ہم پھی گئے بھائی وہ آپ نے کیوں رکھی بھی ہے وہ چھوڑ دیں جب آپ مہک میں بڑے بڑے رکھیں گے وحائل بھی آپ رکھیں گے پرومینشل فائننس کمیشن بھی نہیں دیں گے آپ زلوں کو پیسہ بھی نہیں دیں پچھلے بجٹ میں آپ نے 20 عرب روپے رکھ پانچ عرب خرچ کی اس پر پنگو عرب روپے رکھ پورے سندھ کے 39 دلوں کے لیے تو پانچ عرب روپے پورے سندھ بھی آپ نے خرچ کی مسئلہ کراچی کا تھوڑی ہے یہ خیرپور شکارپور کا کی حال ہے محمد صاحب کا کی حال ہے خواج صاحب کی ساری بات درست جو اختیار ہے خواج صاحب سن لے نا وہ پی ایسی ایوارڈ دیرہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیرہے میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ کراچی کے میر کا کتنا رول ہے کراچی کو دوبونے میں اور کراچی سو پیسر کسور ہوتا جب آپ نالے بھی خود صاف کر رہے کچھ رہے تو میر کو کچھ ازام نہیں آپ بتائیں لڑک میر کو میں ازام نہیں دیتا اختیار تو پیپس پارٹی کے پاس ہے پھر دوسری بات یہ لاہور سے کراچی کو کمپیر کریں لاہور ایک دلہ ہے کراچی کراچی کون دے گا کلیپسن کنٹورمنٹ کون دے گا جوہر کنٹورمنٹ کون دے گا کون دے گا یہاں کو دیویجن منا کر روی پیپس پارٹی نے ایک چیئر کو جان بوچ کر اپاہج اور یتین کر دیا اور اس کے وسائل مستقل ارسال بڑھتے سلے جارے میں اس کا جواب پارٹی کے ساتھ میرا بہلا پروگیم نہیں ہم سات آٹھ سال سے پروگیم کر رہے ہم اس وقت پروگیم کر رہے جب آپ حکومت میں تھے اور ہم آج پروگیم کر رہے جب بھائی بھائی بیٹھے ہوئے جو کراچی سے ہمیشہ کہتے کہ کراچی ہمارا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا دور تھا جب یہ سن گورمنٹ میں نہیں تھے یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ گورمنٹ میں نہیں لیکن پھر بھی میر ان کے پاس ہے میر ان کا ہے آپ ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ اس وقت کراچی میں کتنے تاؤن ناظم یونل کاؤنسل کے ناظم آپ کی جماعت کے ہیں اس وقت کتنے ایمیل 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 چاہرہ رہے کہ چاہرہ زہدی صاحب کو دیئے گئے کہ آپ جا کے کراچی کا کترہ ساتھ کر واقع سکنے ملین روپیز کس نے دیئے 44 ملین 44 روپیز زہدی ملین ملین روپیز کراچی کترہ صاحب دیئے 44 ملین 44 ملین روپیز 44 ملین 44 ملین 44 ملین فیڈل گومن نے دیئے انہوں نے اس کو اپائن کیا کراچی 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 صاحب فیڈل گومن نے فیڈل گومن فیڈل صاحب جو تھا وہ جو یہ کچھ روپیز جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھیک رہے تھے وہ پھر کیوں اٹھا رہے تھے وہ اپنی خلصت پھارے تھے شہر گومن نے پھارے رہے تھے وہ تو چندہ لے رہے تھے وہ تو ڈرنیشن مانگ رہے تھے پھارے سیکٹر نے 9 کروڑ 80 لاکھ روپے دیا ہیں نہ سن گومن نے پہنی ریلیز کی نہ فیڈل گومن نے پہنی ریلیز کی سن گومن تو اپنا جو کام ہے وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا پیٹی آئی کے پیٹی آئی کے 14 ایم این ایز وہاں موجود ہیں ان کو تو فنس ملے ہے نا بھائی نے کہا کہ 3 ایم این ہیں بیوز پارٹی کے وہ کیوں نے سن گومن کے خلاف بات کرتے ہیں آپ 3 ایم این ایم این کو تو کوٹ کر آپ کے ایم کی جماعت ہے وہ اس میں بیٹھی ہوئی ہے گومن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں فیڈل گومن کے خلاف بات کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم میں بات کرتے ہیں تو اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے جو ایم ایف سی اوارڈ سن کا بنتا ہے اس کے لیے آپ رائم سوپے میں ہمارے پاس کرائی آپ بتائیں اٹھاروی ترمیم کب کیا کریں آپ نے مل کے پاس کرائی تی پی پی کے ساتھ ہم تو اٹھاروی ترمیم کے حامی ہیں ہم تو حامی ہیں ہم تھوڑی کہتی اٹھاروی ترمیم خراب تھی لیکن NFC اوارڈ کے تحت سو سڈل تو ہمیں پیشے دینے سوپوں کا حق تو دینا ہے نا ہمیں خیرات تو نہیں چاہیے نا ہم ہم ہر چیز میں کٹورا لے کے تو نہیں کھڑے ہوتے ہوتے ہم کٹورا لے کے کھڑے کھڑے تیجے گا مجھے آپ شیخ صاحب سے بات کرنی آپ صاحب کون نہیں جانتا کراچی سے چودہ ایم ای پی ٹی آئی کے شکوکتہ جمالی صاحبہ سوال کر رہی ہے کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے میں یہ پوچھنا چاہتی جو ان کا جواب کرتے پھر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیسکلی کس کے پاس ہے یہ تو ہمیں بتا دیں کیا ایم ای ہیں ان کو فنج ریلیس ہوئے کراچی کے حل میں کام کرنے کے لیے جو کہ امران خان صاحب کی فرز سے پالیسی نہیں تھی نادیہ دیکھیں پہلے آپ کو روڈ کاؤز کو سمجھنا پڑے گا کراچی کے ایشیوز کو سمجھنا ہوں کی روڈ کاؤز کو تو یہ جو ٹاک شوز ہیں مناسب نہیں ہوتا دیکھیں 18 امیرمنٹ جو پیوش پارٹی لے کے آئی اس کی سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ کراچی کی سب سے بڑی دشمن ہے وہ 18 امیرمنٹ ہے کیونکہ 18 امیرمنٹ کے پاس تمام پاور جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہوگئی 18 امیرمنٹ کے حساب امیرمنٹ کی امیرمنٹ کو چلے جاتا ہے اور 60 پرسن کیا جاتا ہے جو کنیکشن ہوگی تو ریوینی 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 ہوتا ہے ہم یہ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے مارچ سے سب لاغ ڈان کر دیا اور مارچ اپریل مائی اور آپ کو ختم کرنے کے چکر میں نیتے کرنے ریو oppose کرنے میں کرنے مل کرنے کرنے گ ٔۂ کرنے 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 تو وہی باریش والی بات میں زیادہ ہوگی تو زیادہ نظر میں بھی نہیں ہونکہ باریش والی بات ہے جو ازاد بھائی نے بھی بات کی کہ سارے ازارے آپ نے کیپچر کر لیے آپ نے تیک آور کر لیے اس طرح منس پیلٹیز ہوتی ہیں جا لوگل بارٹیز ہی ہوتی ہیں دنیا میں بلدیاز کے نظام ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ آپ دیکھیں ڈکٹیٹا چپی آیا اسے بیترین پر فارم کیا کیونکہ اس نے ڈیوال کی پاورٹ بلدیاز کے لیویل تک آپ نے سوالیٹ سن پیدویس پر آیا کراچی بارٹی وٹ کو ٹیٹ آور کر دیا کراچی بلدیگ کنٹرول اٹھاوٹی کو آپ نے سن پیلڈنگ کنٹرول اٹھاوٹی بنا دیا آپ نے موٹر ویٹر دپارٹرنٹ کو سن موٹر ویٹر دپارٹرنٹ بنا دیا کہ چاہے اس کے پاس جو میر کے اختیارات ہیں جو میر کے پاس مسائل ہیں اس پہ تو انہوں نے کام کرنا ہے جس میں ساپ بیٹے ہیں سامنے بیٹے ہیں میں بالکل یہ ساؤں گا یہ ہمارے لائی ہے کراچی کو دیکھیں جو ٹوڑوں پر آیا جا رہا ہے کراچی کی پرحالی جات سمیتار کون ہے آپ ساپ 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 ایک طبال پوچھنے آپ سے آپ ساپ ساپ ایک طبال پوچھنے آپ سے جی پلیس میر کراچی وثیر مختی صاحب کی پرفارمنسے کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں جو افتھیادات انہیں دیئے گئے ہیں اس پہ تو انہوں نے جواب دینا ہے تو افتیادات ان کے پاس نہیں ہے اس کا جواب تو پر سندوقر دے گی اگر ادھر اتھر باری cinہ pornography اس کے پاس نے کہنا کہا اس کے پاس نے کہنا کہنا ساپ ساپ میںתחل نہیں بتائیں مسائل ہatellع نہیں آب تابztہ نہیں نہیں انہوں تو مجھے بھی بتائیں کہ جو افتیادات مجھے کہ جواب دینا ہے بنے漏 ظاپ نہیں کہنا میں جو اب ساپ 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 جتنے اختیارات ان کے پاس ہیں ان اختیارات کا ہی سوال کر رہی ہوں ان اختیارات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ان کی کار کردگی سے دیکھیں یہ تو ان کی پارٹی ہی جب وہ خود دے سکتے ہیں میں مجھ سے پوچھنے میں تیزے سمجھ ہوا خواجہ صاحب کو آواز داری ہے یہ مجھے آ رہی ہے خواجہ صاحب یہ لینڈ آپ آپ صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی بیسکلی کہ میر کراسی مجھے صرف سمپل سی باتیں بتائیں جو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے اور میرے دیکھنے والوں لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے وہ کون سے محکمے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے لے کر لوکل گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے چاہے لوکل گورنمنٹ کسی کی بھی ہو چاہے وہ ایمٹی ایم کی ہو چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہو چاہے وہ پیٹی آئی کی ہو تو پھر جا کے کراسی کے مسائل حل زبردست سوال کی ہے آپ مجھے صرف ایک جواب دینے مجھے آپ نے زبردست سوال کی ہے خواجہ صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کے ویڈیو کریکٹی میں تو بہت سا پرابلم ہے ہم آپ کو اس کو فکس کر لیں جتا کہ آپ کے پاس آتے ہیں شاہ گفتر جمالی صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں جن محکموں کے ذکر کر رہے ہیں چاہے وہ کراچی دیولپمنٹ آتھارٹی ہو اس کو آپ نے سندھ بنا دیا ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ نہیں لیکے کراچی دشمنی کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے یہ الزام آپ پر کیوں لگتا ہے اور آپ لوگ اس کو دونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کیوں اس جموکرسی کو فالو نہیں کرتے جو ڈکٹیٹرز فالو کرتے دیکھیں انشاء جائے الزام تراشی کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بات گم پھر کے وہ ہی آتی الزام تراشی وہ لوگ کر رہے ہیں جو کل اور اپنی پوری زندگی گورنمنٹ میں رہے ہیں جب یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اب اگر یہ فیڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں اور سندھ گورنمنٹ میں اگر گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں تو سن گورمن خراب ہو گئی ایٹین تامینمن خراب ہو گئی ادارے کون سا ادارہ ایسا ہے جو صحیح نہیں چل رہا ہے وہ جن اداروں کی میرا بھائی بات کر رہا تھا دیکھیں اگر ہم یہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو کھولیں گے تو ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے جس کا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مجھے ضرور نہیں ہے کہ میں اس وقت ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے جو پچھلا جو کچھ بھی کیا وہ میں بیٹھ کے بتاؤں بات آپ نے کی ہے بارشوں کی تو جب بھی کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں چاہے یہ لوگ ہمارے ساتھ گورمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں کراچی کے یہی حالات رہتے ہیں ہمیشہ میر میں کمال مصطفہ میں یہ کہہ رہی ہوں کسی کی بھی گورمنٹ ہو وہ کونسی پولیسیز وہ کونسے میجرز آپ کو لینے پڑیں گے جس سے حالات صحیح ہو ایک بات تو تہے مشہر صاحب کو آپ ڈکٹیٹر کہیں جو بھی کہیں لیکن جب وہ تہے انہوں نے لوگل گورمنٹ کو بلدیاتی نظام کو ایمپاور کیا چاہے وہ نعمت اللہ خان ہو چاہے وہ مصطفہ کمال ہو اس کو تو ماننگے آپ میں آپ کی جو رائٹ ہوگی میں ماننگی نعمت اللہ صاحب جب تھے تو ان کے دور میں کبھی ایسا چیسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن کمال مصطفہ جو ان کا ہیرو تھا کسی زمانے میں جس کے لئے کہتے تھے کہ بہت انہوں نے اچھا کیا کراسی کو انہوں نے پیرس بنا دیا امریکہ بنا دیا لیکن ان دنوں میں بھی جب بارش ہوتی تھی تو روڈوں پہ پانی کھڑا رہتا تھا اب بھی روڈوں پہ پانی کھڑا رہا ہے میں نہیں بہتا ہم وہ دن نہیں بھولیں کہ جب انہوں نے ایک جگہ سے کچھرا اٹھا کے دوسری جگہ گم کروا دیا انہوں نے نالوں میں ٹائر ڈالوا دیئے تکیہ ڈالوا دیئے سیمٹ کی بوریاں ڈالوا دی ایون یہاں تک کہ جو بیٹھ کے گتے ہیں وہ بھی انہوں نے ڈالوا دیئے تھے تاکہ گورنمنٹ کو آسے کر سکے لیکن اب شکفتر صاحبہ میری بات سکیں دباہ دباہ سکے دباہ مجھے دباہ جس سے مسائل حل ہو دباہ سمکیز کر کے میں اپنا پروگرام کر کے گھر چلی جاؤں گی کسی کو خود سے نہیں ملے گا میں یہ کہہ رہا ہوں دباہ 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 شکفتر صاحبہ واپس آتی ہوں خوالدہ صاحب ایسا کون سا نظام لائے جائے ایسا کون سا محکموں کو تبدیل کیا جائے مطلب ان کی سرپرستی ہے جن کے بانڈر آتے ہیں جس سے کراچی کے حالات بندے ہیں چاہے گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہو پی ٹی کی ہو یا ایم کی ایم کی ایم کی ہو پلیز کوئیک ریپلائی کوئیک ریپلائی نادیس اب میں آپ سے دیکھیں میں بات کروں گا تو اس بات کو میں آسان کر دیتا ہوں آپ ذہن میں لائیں کون سا محکمہ آپ کے ذہن میں ہے جو ہماری ذمہ داری ہے آپ ایک نام بتائیں میں آپ کو لوکل گورنمنٹ رٹا بانے میں وہ پورا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک مہکمہ بتائیں دو بتائیں تین بتائیں بلدیار تو انہیں کے پاس ہے اور باتیں نہیں چاہیے پرانک بورڈ فورڈ ڈپارجمنٹ ریونیو ڈپارجمنٹ مینگا پروڈیکٹ بیٹنگ مینٹرول وارٹل بورڈ ہیلس ایڈکیشن بزار سر مینجمنٹ ریلیف سوڈ ڈیفنس کی ایک محکمہ بتائیں جو لوکل گورنمنٹ کے پاس سارا کا سارا کا ان کے پاس ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھائی ہیرو ہم بناتے ہیں نا ہیرو ہم ادائر بلوک جیسے ہیرو توڑی بناتے ہیں ہم لوگ ہم جب کام کرتے ہیں جائے پوری پارٹی میں ہیرو بناتے ہیں اور مسئلہ سارا یہ دو ہزار دس سے تو بھائی آپ ہیں نا بیسے دو ہزار پیس تک آپ مجھے لیاری چلیں ہم نے چلوں میں گراسی آپ کو بوٹ نہیں دیتا اب تو لیاری نہیں دیتا لیکن بی ریالیسٹک پولٹیکل سکورنگ کی بات نہیں ہے میری چیتیں کم ہو سکتی ہیں زیادہ ہو سکتی ہیں یہ شہر آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے پورا پاکستان کا شہر ہے یہاں سے اگر بوٹ پڑتے ہیں یہاں سے اگر پیسہ لیتے ہیں تو اس کا حساب دینا ہوتا ہے یہ کہ بات ہوئی پیسہ میں نے لوں حصول بار نادیا مرزا کو کر دوں بس جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آساب صدیقی صاحب معذر کے ساتھ میں تھوڑا سا آ جاتی ہوں اب آج جو کیونکہ اب بقرید آنے والی ہے اور اس کے بعد محرم بھی آنے والا ہے اور یہ دونوں ایسے ایونس ہیں جس پہ آج وزیراعظم صاحب نے بھی جس پہ بڑا زور دیا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے ایسو پیس کو فالو کرنا ہے شکو پتہ جمانی صاحب سے پوچھوں گی لیکن وہ جو ایسو پیس کو فالو کرنے والی بات ہے کیا یہ جو پی ایم کی پی سی جو اناؤنسمنٹس تھے یہ پورے ملک کے لیے تمام صوبوں کے لیے وفاق کے لیے اور کتنا کوپریشن آپ کو مل رہا ہے اس طرف سندھ سے جہاں پر ظاہر ہے آپ کی حکومتی کے پنجاب فالو کر لیتا ہے کے پی کے فالو کر لیتا ہے بلچستان بھی کر لیتا ہے فیڈرل تو کرتا ہی ہے اصل معاملہ سندھ کا کراچی کا بہت زیادہ ہے مجھے پیشنے کے لیتا ہے کراچی کے ایشوں کے لیے یہ بھی اپنے کی جیسا ہے بس کوئی کلی میں آپ سی جانتا ہے میں سرے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا ماسٹر پلان ہے اچھا سر اگر آپ اس سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو میرا سوال میں سوال میں سوال کیا آپ سے بہت ہے آپ تاسبابی کلاس پر مرحلل چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا 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 آپ لوگوں نے یہ اس بات نہیں ہے ہلو تو پھر ریپیٹ کیجئے گا اب آپ آ رہی ہے ہلو جی ہم آ رہی ہے ہم دیتا ہر ہے جب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں لازت کورمنٹ کریں کیا کیا خلاص کیا آپ لوگوں نے یہ آج جو کرایم سر سرب کی جو اس پیش ہوئی ہے وہ ہم تو اسمبلی پر سے ٹیستم مجھے نہیں سنی ہے مگر یہ بات ضرور میں چاہوں گا کہنا کہ یہ جو پلاننگ پہلے دن سے پرائی میسٹر کیتے ہیں آج ہی ان کا وہی انسانس ہے سمارٹ ناوکڈاؤن اور سپوٹ جو ہیں اس کو اوپا جو ہے نا لاکڈاؤن کیا جائے اور اس کے لیسکر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستانی کام پر اس کے بڑا کرم کیا اور ایک ایسا لیڈر دیا جس کی ویجن بیٹی دینا ہے اور جس کا جو پولیچی دی اس پر عمل بھی ہوا کئی الیکٹر کے حوالے سے ہمارا بڑا کنسن رہا میں نے ریس کانفرنس کی اپنے ایمین ایس ایم پی ایس کے ساتھ کئی الیکٹر کے حافظ کے سامنے ہم نے ایک سب کا واپس دننا دیا اس کے بعد کہ نیپرا نے پڑھ سو ایک شوکاز موفیس ایشو کیا ہے ہماری کئی دیمانڈ تھی ہیں اس میں ایک نمبر ون یہ تھی جو مناؤلی نے کئی الیکٹر کی وہ ختم کی جانی چاہیے اور نمبر ٹوئی یہ تھی اس کے اوپر نیپرا ایکشن لے جو نیپرا ایکشن لے رہا ہے تو سب سے علمیہ کیا ہے کہ جب بھی نیپرا نے کوئی ایکشن لیا جیسے لاسیار لوگ ان کی وجہ سے شہید ہو گئے مر گئے اس کے اوپر بھی جا کے انہوں نے سٹے لے لیا آٹھ لیٹر ایسے ہیں نیپرا کے جس کے اوپر جو ہے سٹے الیکٹر نے چیلی میں ٹیٹ ہے میں ٹیٹ ہے میں ٹیٹ ہے یہ بھی ہماری سے ایک بہت سالہ چاری اگر ہم نے آنے والی ایس پر ایس اپیس کو فالو کر کے کرونا وائرس کو بڑھنے سے یا سپریڈ ہوئی سے یہ کوئی بڑی ساتھگی کے منانی جائے سیلیویڈ کرنی چاہیے تک سمایت کو حبانی ہونی چاہیے جو کسائی آرہے ہیں وہ سینیٹائز ہو گوش کو باتھنے میں بہت افیاد کریں آلائیسوں کو پینک میں رکھ کے ہم اپنی فازت کریں گے اپنے پیارو کے فازت کریں گے اپنے پیارو کے فازت کریں گے یہ ہم سب کا فریضہ ہے ہم فرد سمجھ کے سنوں میں آتی ہوں میں آتی ہوں پنجاب میں تو آناؤنس ہو گیا ہے کہ آج رات بارہ بجے سے پانچ اگستہ مکمل طور پر تمام تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں براکز بند رہیں گے سندھ میں کیا سوچا ہے شکوفتر شکوفتر جمالی تحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں سی اے میو آسپیل کے ڈاکٹر ڈاکٹر اصلم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اصل اصلم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر اصلم صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی ڈاکٹر صاحب آواز آرہی ہے ڈاکٹر صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے ہم کو ہم دوبارہ کنیک کرتے ہیں میں بات کرنا چاہ رہی کی سی اے او ہیں میو ہاسپیٹل لاہور لاہور کے شکوفتر جمالی صاحبہ پجاب نے آج سراز بارہ وزی سے پانچ اگر سکت امام کاروباری تجاعتی مراکس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے سندھ گورمنٹ نے کیا کیا ہے دیکھیں نادیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جیسے یہ کوب نائنٹین سٹارٹ ہوا تھا تو سب سے پہلے سندھ گورمنٹ نے ہی اس پہ انیشیٹر لیے تھے اور بہت سخت ادامات اٹھاتے ہوئے سی ام سن نے جو ہے وہ ابھی کیا کیا ہے اس پہ سارا لوگ ڈان کیا تھا اس وقت بھی یقیناً تمام ایس او پیس کو بدے نظر رکھتے ہوئے ابھی اناؤسمنٹ آئی نہیں ہے لیکن میرے خال میں ایک دو گھنٹے میں یا تو آ جائے یا کل تک آ جائے کہ سندھ گورمنٹ نے کیا لائے بل تیار کیا ہے کیونکہ میں تو سلام آباد میں بی ٹی وی آمڈی آپ کاراچی کی چاپنگ سینٹر تجارتی مراکز یہاں پر بھی بند ہونے چاہیے کیونکہ بند ہونے سننے میں جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ تھوڑا اس وقت جو ہے وہ اسٹرکٹ لکڈاؤن ہوگا تاکہ لوگ گھروں میں محدود رہے ہیں جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو بیری خود اپنے ڈی سی او سے بات ہوئی کاراچی والے سے بھی بات ہوئی تھی اور ہیدر آباد والے سے بھی بات ہوئی تھی تو ہم نے اپنے لوگوں کے لئے پوچھا کہ بھئی آپ کا قربانی کا جو ہے وہ کس حوالے سے کیا پروگرام ہے کیا آپ کے ایس او پیز ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوشش یہی ہے کہ استماعی قربانیاں ہوں اور جانوروں کی جو لیشز ہیں وہ آپ گلیوں میں نہ چھوڑیں لیکن یہ ان جگہوں پر لاغو ہوگا جہاں پہ جو فلیٹ سسٹم جہاں پہ فلیٹ سسٹم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں اور اکثر ہیدر آباد میں خاص طور پہ فلیٹ سسٹم کافی بڑھ گیا ہے تو جہاں پہ فلیٹ سسٹم ہے وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی ایک چیز جو میں نے وٹنس کیا ہے میں لاور کسٹی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے وٹنس نہیں کیا کراچی پہ یہ کہا گیا تھا کہ پہلے تو موشی منڈی کی اجازت نہیں ہوگی پھر ہوگی تو وہی جو مین ہوتی ہے ایشہ کی سب سے بڑی ہائیوے پہ سپر ہائیوے پہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کراچی شہر میں چھوٹی چھوٹی منڈیاں نہیں لگی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جو ہے وہ جانور نہیں بک رہے ہو وہاں پر بک رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا پیس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ایون دو اسلام آباد اور کراچی اے پورٹ پہ بھی نہیں ہو رہا دیکھیں یہ اوورال صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوورال کیونکہ میں بلاغ کی وجہ سے اسلام آباد میں موجی ہوں میں آپ سے سندھ کا سب سے تو یہ ہوگا یقیناً ہوگا جو اگر آپ بات کر رہی ہیں اپنے دیشہ ہوگا تو یقیناً ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ایسا پیس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے آپ مارکٹ میں چلے جائیں آپ موسٹ میں چلے جائیں لوگوں نے بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ گلوز نہیں پینے ہوئے ہوں گے موسٹ نہیں پینے ہوئے ہوں گے پنجاب کی صورتحال پر مجھے بات کرنی ہے ڈاکٹر اچھا دچھا محمد صاحب موجود ہے سی ای او ایم سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب دی پاہ لیکم ڈی ڈاکٹر اصف اصف صاحب جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اسہ پنجاب میں یا کتنا صورتحال اس لیے لار کی کیونکہ جارے پہلے نمبر آف کیسز بہت زیادہ تھے پوزیٹیوٹی ریٹ زیادہ تھا ابھی لوگ کہتے ہیں ٹیسٹنگ کم ہو گئی ہے اس لیے ریس کم ہے آپ پوزیٹیوٹی ریٹ کم ہے مجھے بتائیں کہ ہسپٹرلز میں لوڈ کتنا ہے کووڈ نائنٹین پیشنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ٹیسٹنگ کپیسٹی بلکل کم نہیں ہوئی ٹیسٹنگ کپیسٹی جو جون کے شروع پہ تھی وہ ہی کپیسٹی آج بھی موجود ہے نمبر آف پیشنٹ کم ہو گئی ہے اور دوسرا کوئی کریٹیریا بھی چینج کر دیا گیا ہے کہ پہلے ہم دو ٹیسٹ کرتے تھے تو بیٹام نائیگٹیو اس کے بعد پیشنٹ کو ڈیچارج کرتے تھے اب وہ کریٹیریا کرونا ایکسپرٹ اڈوائزی گروپ نے ختم کر دیا ہے اور ہم تس سے چودہ دن کے بعد جو تین دن سمٹم فری رہتے ہیں ہم ان کو ڈیچارج کر دیتے ہیں جہاں تک پیشنٹ کے لوڈ کا تعلق ہے تیرہ جون کو اور لاہور کے اکٹریف ہاؤسپٹل میں گیارہ سو چھے مریض دا سکتے تھے جو کریٹیکل تھے اور آج الحمدللہ سمارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے ایسو پیس کے افضل کرنے کی وجہ سے بار بار لوگوں کو ہدایات دی گئی کہ آپ ایسو پیس پر عمل کریں احتیاطی تدابیر احساس آپ کی وساکت سے اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے کروانا چاہ رہی ہوں اور آپ ذرا ہماری عوام کو ایڈوکیٹ کریں کہ اس عید پر آنے والی بقری پر ایسو پیس پر فالو کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تیرہ مئی کو لاکڈاؤن میں نرمی کی گئی اور اس کے بعد چوبیس مئی کو عید پتر تھی اور اس دوران لوگوں نے ایسو پیس پر کوئی عمل نہیں کیا بلکل اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ بھوکتنا پڑا کہ تیرہ جون تک یعنی ستائیس مئی سے لے تیرہ جون تک سار انٹیویشن پیریٹ آ جاتا ہے ان دنوں کا جن دنوں میں لوگوں نے ایسو پیس افضار نہیں کی اور مارکٹ میں جا کے عید کی شاپنگ کرتے رہے ایسو پیس افضار نہیں کیا کہ ان دنوں میں عید کے بعد ہم نے ایک ایک رات میں سو سو مریض میں آپیڈل کے مجنسی میں دیکھے جو شورٹنس و برس کے ساتھ آئے اور ہمیں ان کو یا تسیدہ آئی سی جوز میں بھیجنا پڑا یا وینٹیلیٹر بیٹ پر بھیجنا پڑا اب لوگوں سے التجاہ ہے درخواس ہے کہ خدا رہا کے اس بڑی عید پر مراندہ مرم کے دنوں میں آپ ایسو پیس پر افضار کریں ورنہ خدا نہ خاتہ ہمیں دو کرٹیکل ویوز دیکھنی پڑ سکتی ہیں ایک عید کے بعد جو پہلی گز سے لے اور چونہ دستہ آئے گی اور دوسری ہمیں پہلی سپٹمبر سے لے چونہ سپٹمبر تک دیکھنی پڑ سکتی ہے اگر لوگوں نے ایسو پیس پر حمل نہ کیا اور میں یہاں پر آپ کو بڑے کلیر الفاظ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویو آئے گی یہ کوئی اسمٹومیٹک یا معمولی مرض والی ویو نہیں آئے گی یہ اندہائی شدید نویت کے مریض آئیں کے اسپطالوں میں جو سیدھا اور سیدھا آئی سی یوز اور وینٹی لیٹر پر کریں گے تو یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے سیکنڈ ویو آتی ہے تو وہ اسے کہیں زیادہ کرٹیکل ہوگی جو جیسی فرس تھی اللہ نہ کرے اگر آتی ہے دیکھیں آپ سیسا حساب لگا لیں کہ پہلی فرس فرس آگست کو بڑی عید ہے اور آپ اس میں پہلے سے لے کے چودہ دن انکیویشن پیریٹ ایڈ کر دیں تو پہلے سے لے کے چودہ دن بنتے ہیں اس کے بعد مہرم کی آنی ہے میں آپ سے سوال کر ہوں کہ اگر جو سیکنڈ ویو آتی ہے اللہ نہ کرے آئے لیکن جو نورمی آتی ہے سیکنڈ ویجن ممالک میں آئی ہے وہ زیادہ ورس ہوتی ہے سیکنڈ ویجن بلکل وہ زیادہ ورس ہوگی جو گھروں میں بزرگ بیٹھنے ہیں یہ باہر سے نوجوان انفیکشن کیجز کر کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں اور گھر میں کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جس کو سانس کی تکلیف نہیں ہے جس کو جگر کی تکلیف نہیں ہے جس کو ہارڈ کی تکلیف نہیں ہے اور یہ بزرگ جو جو معمولی نویت کی بیماری کے ساتھ نہیں پیجان کرتے یہ انسائی شدید نویت کی بیماری کے ساتھ پیجان کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دکٹر اصل صاحب آپ خواج صاحب آپ بھی یقین انت گفتگو سن رہے تھے ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے کم ہوا ہے گیا نہیں ہے باپس آسکتا ہے گروں کے دروازے بن رکھ کے خواج صاحب بہت بہت ہے پولیٹیکل پارٹیز یقین اپنے برمیان آویرنیس پھیلا رہی ہیں لیکن جو اصل میں آپ کے سسٹم جو نیچے تک سرف کرتا ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کا لوکل گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جو نیچے لوگوں کو ہدایات گورنمنٹ کی سپورٹ آویرنیس یہ سب دیتا ہے لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ پہلی دفعہ آئیے کرونا پہلی دفعہ نبر دازمہ ہو رہے ہیں خاص صورت میں کراسی شہر کی آپ بات کریں تو کراسی شہر میں نہیں ہے اور ایک بات اور جو غریب آئی ہے وہ تیسٹ کرائی نہیں راب نا یعنی جتنے غریب لوگ ہیں جنہیں سمٹمز ہو رہے ہیں وہ تیسٹ نہیں کرا رہے ہیں نہ وہ تیسٹ کرا سکتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ہو نا کیسے یہ تو ہم کوئی سٹارٹس ہے ٹھیک ہے پنجاب پہ تو نور دن کے لئے تقیب سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہو گیا اسی قسم کے فیصلے کی امید آپ کو سندھ سے ہے آپ سے دیکھیں سندھ تو اس پی مختلف ہے وہ فیڈرل رزاد چلنے میں انٹرسٹیٹ نہیں ہوتا میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ NCOC نے جو کردار حضر کیا جو رول پلے کیا ہے ڈی اے میں جس پیوریٹی ہے جا کہ NCOC میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو سندھ گارمنٹی اس کی طرح فالو کرے کی جس طرح دیگر صوبے کر رہے ہیں یا وفا کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو صرف آج کی ایک ریپورٹ بتا رہی ہوں کہ آج صوبے بھر میں 5133 کیسز ہوئے ہیں اور کراچی میں 138 کیسز آئے ہیں آج اور 422 جو مریض ہیں ان کی حالت تششناک ہے تقریبا مریض جو ہسپیٹلز میں میں ان کی بتا رہی ہوں دیٹیل تو بہت بڑی ہے اس وقت 8182 مریض جو ہیں وہ سند میں زیر علاج ہیں ہسپیٹلز میں آپ نے ایسو پیس کی بات کی ہے دیکھیں گورمنٹ کا بالکل ذمہ داری ہوتی ہے پروونسز کی بھی ذمہ داری ہے میں سمجھتی ہوں سند پروونسز نے جتنا اس پہ التہائی سخت قدم اٹھائے ہیں یہاں تک کہ سی ایم صاحب نے بار بار آکے ٹی وی پہ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر بھی کہا لیکن وہ کہ سند گورمنٹ پتہ نہیں کیوں سوتن لگتی ہے آئی ڈوڈ نو کہ اس سے کھٹک یہ سند گورمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کے لئے پیار نہیں ہے لیکن جہاں تک ساتھ نسی اگلاس ہوتا ہے آپ سند گورمنٹ کا ریپرس ایسی ٹیٹیٹی وہاں پر موجود ہوتا ہے تمام پیسلوں میں ان سے بھی مشاورت ہوتی ہے تمام پیسلوں میں کنسنسز ہوتا ہے نادیا آپ پتہ ہے پرائمسٹر جب سند میں جاتا ہے تو وہاں کے سی ایم کو بتایا نہیں جاتا وہ سی ایم سے ملنے کیلئے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں باقی رہا سوال ایس ایس یقیناً اس پارٹیاں ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنے فالو آرز تک یہ سب پہنچ آتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ایفیکٹیو چیز ہے سو پیس کو فالو کرنے کے لیے میڈیا 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 کے ذریعے باتوں کے ادبار بھی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا فرگیم میں شامل ہو نے کہ خواجہ ازار اللہ صاحب بھی آپ کا بھی شکریہ آپ صاحب صدیقی صاحب بھی شکریہ سمپل 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 بات یہ کہ کرونا گیا نہیں ہے اگر ہم نے اس عید پر اور اس کے بعد آنے والے محرم پر احتیاط نہ کی تو میری باپ تو بلیو نہ کریں جو ڈاکٹر صاحب اپنے پیاروں کے لئے اتیاط کریں نادی مرزا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ مرزا مرزا